موسیقی نمسکار پریمتروں میں جوتیسکار کمل آپ سب کا حردی کبھی نمدن کرتا ہوں آپ کے اپنے اس پیارے یوٹیوب چینل ایشٹرو کمل میں دوستوں اپنے بھارت میں بہت ساری سادنہ ہی ہیں مطلب میں پوری زندگی پر ایک ایک سادنہ روز کی دیتا جاؤں تو ابھی پوری زندگی پر سادنہ ختم نہیں ہوگی اتنی سندر اتنی پیاری اتنی زبردست کام کی کارگر تیجس ہوئی بہت ٹاپ کی سادنہیں ہماری رشی امونیوں نے ہمارے صوفی سنتوں نے ہمارے ناتھوں نے ناتھ سمپردائی کے سنتوں نے بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے بہت سارے لوگوں نے سادنہوں کو ادرت کیا ہے اور عام آدمی کی مدد کر سکے ایسی ایسی سادنہیں انہوں نے اس دلتی پر پرستط کیے بھارت چین مصر ایسے کئی دیسوں میں بہت ساری سادنہیں چلتی ہے جو آج بھی لوگ کر کے اپنا کام نکالتے ہیں اپنے جیون کو سکھ میں بناتے ہیں دوستوں ہمارے ایک مطر ہیں ششے بھی ہیں مطر بھی ہیں انہوں نے ایک سادنہ کی تھی انہوں نے بہت ساری سادنہیں کیے ان میں وہ دتاترے بھگوان کے بھکت ہیں انہوں نے ایک سادنہ کی قاسم زند کی سادنہ کیسے کی کیا کی کیا ہوتا ہے اس سادنہ سے اس پر آج ہم تھوڑی سے چڑچا کرتے ہیں دوستوں یہ جو سادنہ ہے یہ سادنہ سکروار کے دن سے شروع ہوتی ہے کہاں ایک ایسے استان پر شروع ہوتی ہے جو ایکانت استان کھلوت جسے کہتے ہیں ایکانت استان میں اس سادنہ کو شروع کیا جاتا ہے سادنہ کو شروع کرنے سے پہلے کچھ آہرتائیں ہیں وہ ضروری ہے دیکھئے ایک تو یہ ایک پاک جن کے سادنہ ہے اس لئے آپ کو پوری پاکیزگی سے پویترتہ پوروک رہنا پڑے گا برمچارے کا پالن کرنا پرائی استری کی طرف نہیں دیکھنا جھوٹ نہیں بولنا چھلکپٹ نہیں کرنا ایسے پوری پاکیزگی آپ کے اندر ہونے چاہیے تب یہ سادنہ آپ کی سفل ہوگی دوسری سادنہ آسان ہے اس میں کوئی زیادہ دکت والی بات نہیں آسان اس سے سادنہ کو سفل کیا جا سکتا ہے لیکن سرتیں ہیں کہ آپ اماندار آدمی ہو آپ نیک آدمی ہو دوسروں کا بھلا کرنے والے آدمی ہو تو ہی آپ کو یہ سادنہ سفل ہوگی اگر آپ مکاری کرنا چاہتے ہو جوا سٹا پتہ نہیں کیا کیا کرنا چاہتے ہو ایس موز کرنا چاہتے ہو تو جن آپ کے پاس کبھی نہیں آئے گا اپنا ہیتو اپنا ادس سے ہمیسا اچھا رکھنا تو جن کیا کوئی بھی سکتی آپ کے پاس آنے کے لئے خود آتر ہو جاتی ہے سکروار کے دن سے سادنہ ہوتی ہے اس سے پہلے ایک دن پہلے آپ کو کیا کرنا ایک برگد کے پاس جانا ہے برگد کونسا ہونا چاہیے برگد ہونا چاہیے ایسا جو بہت پورا پراشنطم برگد ہو اس کی جٹائیں کافی نیچے تک آگئی ہو اور ہو سکتا ہے کہ زمین کو ٹچ کر رہی ہو ایسی جٹائیں وہاں پر آپ جانا وہاں پر جانا کر کے آپ کو پانچ اگربتی ساتھ میں لے جانا ہے گروہ کے دن یہ کام کرنا ہے پانچ اگربتی ساتھ میں لے جا کر کے اگربتی وہاں جلا دیں اگربتی جلا کر کے آپ پراتھنا کریں کہ ہی برگد کی دے ہوتا میں اپنا نام پتا ماتا پتا کا نام جاتی کل گوتر سب بول دے اور بول کر کے کہیں کہ میں کاسم زن کی سادنہ کرنا چاہتا ہوں ہے برگت دے ہوتا میں کل آپ کی ڈال کی ایک چھوٹے سی ٹہنی لینے آوں گا مجھ پر کرپا کریں کہ اس ٹہنی میں زنے کے سکتیاں میرے ساتھ بھیجیں اور مجھ پر کرپا کریں کہ زنے میرے لئے صد کر دیں ایسا بول کر کے آپ گھر آ جائیں دوسرے دن سکروار کے دن جائیں وہ جو ڈال ہے اس ڈال کی چھوٹے سی ٹہنی آپ کو کاج کی بوٹل ہوتی ہے کاج کی بوٹل اس کو فوڑ کر کے دیکھئے یہ چاکو سے نہیں کاٹنی ہے اور اسے ہلا کر کے نہیں توڑنی ہے یہ کاج سے ہی کاٹنی ہے آپ کو یہ کاج سے کاٹ کر کے ہلا نہیں ہے کاج کی بوٹل فوڑ کر کے وہ جو تکھا واگ رہتا ہے اس سے اب چھوٹی سی ٹہنی ایتی سی کاٹ کے لے آنا بہت ہے آپ کے لئے کام کر جائے گی اب آپ کو کیا کرنا ہے آسکروار کا دن ہے سکروار کے دن راتے دس بجے سے یہ سادنہ شروع ہوتی ہے سادنہ ایک آنت میں ہوتی ہے جہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہو ایسے اس طرح پر اس سادنہ کو شروع کرنا پڑتا ہے سادنہ کو شروع کرنے سے پہلے ککش کو اچھی طرح سے صاف کر لے لیکن پہنچا نہیں لگا ہے پانی کا اس میں کوئی کام نہیں ہے پانی کہیں دور دور تک نہیں رہنا چاہیے اور آپ اگر نہ کر کے سادنہ کرتے ہو سودھ پاکیزگی سے سادنہ کرتے ہو تو نہ آنے کے بعد ایک بات کا خیال رکھنا کہ آپ کا سریر کسی بھی پرکار سے کہیں بھی گلہ نہیں ہو ویسے تو پچھتو پرسنٹ پانی سریر کے اندر ہوتا ہے اس کی بات چھوڑ دا آپ کے سریر کے اوپر باہر سے ڈالا گیا کوئی پانی کی بوند نہیں ہونے چاہیے یعنی بال بال ایک دم سکھے ہونے چاہیے تب اس سادنہ کو آپ شروع کریں گے تو آپ دو گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے ہی نہ کر کے اور اگر نہیں بات سکھتے ہیں تو وہ ڈرائر آتا ہے اس سے بال سکھا کر کے اچھے طرح پھر سادنہ بیٹھنا پانی آپ کے اندر لولے شما ترکا بھی نہیں ہونا چاہیے اب آپ کے سادنہ سروع ہوتی ہے سادنہ ایسے ہوتی ہے کہ آپ کو پسن دسا کے طرف مورک کر کے ایک آنت کسی استان پر ایک باجوٹ لگانا پڑے گا باجوٹ کے اوپر سفید قدر کا کپڑا بچھانا پڑے گا اور سفید کپڑے پر جو آپ ڈالی لائے تھے جو ڈالی کی ٹہنی لائے تھے چوٹی سی نا اس ٹہنی کو ساف کر کے ایک دم ساف سترا کر کے اور وہ آپ اس باجوٹ کے اوپر رکھ دیں گے اب اس کی پوزہ کریں گے دوپ دیپ نیوید دیچاوال چندن کنکم آدی سے پوزہ کریں گے لیکن پانی کہیں نہیں لگائیں گے دھیان رکھنا تو اس پرکار سے ان کی پوزہ کریں گے سب پوزہ سوکھی ہوگی دھیان رکھنا حالانکہ اس میں ایک بھوگ لگتا ہے اس میں بھی پانی ہوتا ہے لیکن آپ کوشش کرنا کی گائے کے دودھ کا جو بھوگ لگے اس پر پانی نہیں ہو سیدھا گائے کے تھن سے نکلا ہوا دودھ ہو وہی آپ کو بھوگ لگانا ہے 18 دن کے ساتھ 18 دن تک آپ ایسی ویوستہ رکھیں کہ گائے کے دودھ سے سیدھا گائے کے تھن سے سیدھا دودھ نکلے وہی اس میں ایک بھوند پانی کوئی ایک سٹر نہیں ملا ہے اس بات کا سوڑا دیان رکھنا چاہے زیادہ پیسے دے دینا دودھ والے کو کہ پانی ایک بھوند نہیں ہونا چاہیے آپ کو کوئی بہت اس لئے دودھ چاہیے تو کچھا دودھ کب ہوگ لگے گا اب آگے کیا پانچ اپچار پوزہ کر لی پانچ اپچار پوزہ کرنے کے بعد میں اب آپ کو جہاں بیٹھے ہونا آپ کا پہلے تو سفید کدر کا آسن ہونا چاہیے سفید کدر کے ہی آپ کے کپڑے ہونا چاہیے آپ کو رودرکش کی مالا سے اس جاپ کو کرنا ہے اور رودرکش کی مالا سے کرنا ہے اور سفید حقیق ہو اس سے بھی کیا جا سکتا ہے تسویر سے کیا جا سکتا ہے رودرکش کی مالا سے کیا جا سکتا ہے لیکن مالا دیان رکھنا الٹے دھنگ سے پھیلی جائے گی تو اب آپ جاپ کریں گے کس کا جاپ کریں گے آپ نے وہاں رکھ دیا وہ ایک گلاس دودھ ہے کچھا دودھ وہ کچھا دودھ آپ نے رکھ دیا کچھا دودھ رکھنے کے بعد میں اب آپ مالا کا جاپ کریں گے ایک مالا سیو جی کے منطر کی ایک مالا گرو منطر کی اور اس کے بعد میں آپ پانچ مالا جن کا جو منطر ہے اس منطر کی آپ جاب کریں گے تین چیزیں یاد رکھنا ایک تو سرکشا گھیرا شیو جی کے منطر کے بعد میں سرکشا گھیرا آپ کو لگانا ہے آسن بندن لگانا ہے اور دسہ بندن لگانا ہے تو کوئی بھی سکتی دوسری آپ کے اندر آپ کے گھیرے میں پرویش نہیں کر سکے اس بات کا خاص خیال رکھیں اور اس لئے مضبوط اس سے جو اس کے سرکشا گھیرا وغیرہ ہے اس کی پرشنل ہے وہی لگانے آپ کو تو اس کے لگا کر کے پھر آپ کو یہ سادنہ کرنے نیتوہانی ہونے کے سمبابنا رہتی ہے کوئی دوسری سکتی آگئی تو مرے جاؤ گے ہمت والے آدمیوں وہی اس سادنہ کو کر سکتا ہے کوئی کر بھی نہیں سکتا جنوں کی کوئی بھی سادنہ ہو یہ ہمت والا آدمی ہی کر سکتا ہے اب آگے چلتے ہیں بات یہ ہے اٹھارہ دن کی سادنہ ہے پانچ مالا آپ کو نیمت جاب کرنی ہے اور جو بھوگ آپ کا بنتا ہے اس بھوگ کو صبح کسی برگد کی برکش میں لے جا کر کے برکش کی جڑ سے تھوڑا سا ہٹ کے دور اس میں ڈال دینا اس پرکار سے روز دیں گے جا آپ کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کئی پرکار کی مائے آپ کے سامنے آئے گی اس سادنہ کو کرتے کرتے میں ایک انوبہ بتاتا ہوں کہ چھوٹا سا کمرہ تھا لیکن چھوٹے سا کمرے میں ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے اونٹ ہے کہیں بڑے بڑے اونٹ دکھائی دیتے ہیں اور وہ اونٹ آ کر کے صادق کا سر پکڑ کر کے کھا گئے صادق کو لگا کہ میرا سر کھا گئے لیکن پانس سیکنڈ کی دس سیکنڈ کی بیس سیکنڈ کی مائے ہوتی ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا ایسی کئی پرکار کی مائے ہیں آپ کے سامنے اپرستیت ہوگی آپ کو دیان رکھنا ہے اور دیان رکھ کر کے ان مائے ہوں سے پار جا کر کے آپ کو صادق کرنی ہے آسن سے اٹھنا نہیں ہے اس بات کا خاص قیال رکھیں اس صادق میں آپ کو دو باتیں ایک تو جو لوبان کا دھوپ ہوتا ہے لوبان کا دھوپ آپ کو جلانا ہے سر ڈھکے رکھنا ہے رومال سے یا پھر شپے ٹوپی سے اور سر ڈھکے رکھنا ہے رومال دھوپ چڑھانا ہے اور جنت فردوس کا اتھنا آپ بڑی امانگوانا لکھنا اسے کئی سے بھی ملے کئی سے بھی لاؤ آپ کی ٹینسن ہے جنت فردوس کا اتھنا لکڑی کو بھی لگانا ہے اور آپ کو بھی لگانا ہے اس پرکار سے سادنہ کرتے 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 ایک دن ایسا آئے گا کہ زنن آپ کے سامنے پرکٹ ہو جائیں گے کاسم جن آپ کے سامنے پرکٹ ہو جائیں گے کاسم جن اللہ کے بھکت ہیں تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے کوئی چنتا والی بات نہیں ہے کاسم جن خود بھکت ہیں اور خود بھکت ہیں تو آپ کو بھی بھکتی کے مارک پر لے جائیں گے آپ کی بھی کوئی آجاتمک سمشیہ ہوگی اسے بھی سلجا دیں گے سنسارک سمشیہ ہوگی اسے بھی سلجا دیں گے جو بھی کوئی کام آپ کا اٹک رہا ہو وہ کام پورا کر دیں گے جو بھی کوئی سمشیہ ہو اس سمشیہ کو دور کر دیں گے ساراریک ہو مانشک ہو آرتھیک ہو ساماجیک ہو کوئی بھی سمشیہ ہو زن آپ کی ساری سمشیہوں کو سمادان کر دیں گے لیکن سرط یہی ہے کہ ان کے انصاف سے ہی رہنا پڑے گا آپ کو اگر ان سے کام کروانا ہے تو آپ کو اچھے آچرن کا نیک دل کا آدمی رہنا پڑے گا بس اس پرکار سے سادنہ ہوتی ہے اس پرکار سے سادنہ کر لیجی اٹھارویں دن جب تک جن دسویں دن سے آپ کو بایاد دکھانا شروع کر دے گا اٹھارویں دن آپ کے سامنے جن خود پرکٹ ہوگا اور پرکٹ ہو کر کے آپ سے باتیں کرنے کی کوشش کرے گا تو آخری مالا ہو جائے اس کے بعد میں جو دودھ ہے وہ دودھ جن کو عرپت کرتے ہیں وہ دودھ پی لیں گے دودھ پینے کے بعد میں آپ کو کہیں گے کہ کیوں بولایا ہے تو آپ کہیں گے کہ اپنی دینک سمشیہ ہیں ان کو سلجانے کے لیے آدھیاتمک سمشیہ ہیں ان کو سلجانے کے لیے اے دیو آپ کے عوشکتہ ہے اے کاسم جن آپ کے عوشکتہ ہے آپ کرپا کریں اور ہمیں اپنا وردان دیں تو وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہمیں وردان دیتا ہوں تو آپ تین وردان ان سے مانگیں گے پہلا وردان تو یہ مانگیں گے کہ میں جب بھی بولاؤں آپ آئیں گے میں جو کام دوں وہ کام آپ کریں گے تیسرا وردان یہ ہے کہ میری مرجی کے بینا میرے جان پہچان والے کسی بھی ویقتی کو کسی بھی پرکار کا کوئی نقشان نہیں پہنچائیں گے آپ یہ تو فائدہ پہنچائیں گے رکشہ کریں گے یہ تین وردان آپ مانگ لیں جن بھی وردان مانگیں گے آپ سے ایسی بات نہیں جن کہے گا یہ کوئی غلط کام میں نہیں کروں گا آپ کو گے جی میں غلط کام بتاؤں گا ہوں گے نہیں تو جن کہے گا کہ ٹھیک ہے کچھ بھی دو وردان اور بھی مانگ سکتا ہے دو وردان کیا دو بچن اور بھی مانگ سکتا ہے تو آپ کچھ ایسی بچن دینا جس میں آپ نبا سکو پانڈے جی کے ساتھ کیا ہوا پانڈے جی نے سادنا کی تھی انہوں نے ان کے سامنے جب جن پرکٹ ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھئی مردان مانگ بچن مانگو تو جن مانگتا ہے کہ میں آپ کا کام کروں گا لیکن پیٹ بھر کے مجھے بوجن دینا پڑے گا پانڈے جی اچھی طرح سے بات کو جانتے تھے پانڈے جانتے تھے کہ پیٹ بھر کے جن کا بوجن پورا گاؤں نہیں دے سکتا ہم کیا دیں پورا سہر نہیں دے سکتا ہے ایک بار وہ تو کھاتا جائے گا کھاتا پس بیوستہ ہی نہیں ہوگی ہم کہاں سے لائیں گے تو کہیں گے کہ نہیں پیٹ بھر کے کا کوئی شوال نہیں ہم ایک روٹی آپ کو دے دیں گے ایک روٹی آپ کو دے دیں گے تو ایک روٹی میں وہ جن مان گیا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس پرکار سے بچن ایسا ہی دینا جو آپ نباز سکتے ہو اور دھیان رکھنا کہ کہ کئی بار ہم جوس جوس میں بچن دے ڈالتے ہیں اور بعد میں نمتہ نہیں ہے تو ایسا ہی بچن دینا جو آپ نباز سکتے ہو اور اس کے بعد میں جن آپ کا آپ جن کے جن آپ کا دوست ہو گئے اور کوئی بھی کام کوئی بھی نیک کام ہو جن سے آپ کروا سکتے ہو دوستو اس میں جو منتر لگتا ہے وہ منتر یہ ہے جائے مانگوں ویر نٹ قاسم کا زنات بابا جی جائے مانگوں ویر نٹ قاسم کا زنات بابا جی جاگے بابا اگھوری جن ویدیا پھٹکاری جاگے ہوم جاگے اگیاری جاگے کھیڑا پتی رکھواری جاگے اکاوری جن جون جاگے تو ایک لاکھ اسی خزار پیر پیغمبر کی دعائی حکم اللہ کا اس پرکار سے یہ منتر ہے اس منتر کا جاب کر کے آپ کاسم زن کو پرکٹ کر سکتے ہیں اور پرکٹ کر کے ان سے نیک کام کروا سکتے ہیں اور دوسروں کے بھی کام کر سکتے ہیں جن بہت ساری چیزیں جانتا ہے بہت ساری بدیاں جانتا آپ چاہت ان سے سیکھ بھی سکتے ہو دوستو ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنا کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا پہلی بار اپ ہماری چینل پر آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا پاس میزو بیل آئیک آن کا بٹن ہے وہ دبا دینا تاکہ ہمارے گیانوردک جانکاری پرون ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آسکے جائے سری کرشنا دوستو موسیقی